موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین آج کے گفتگو میں ہم آپ کے سامنے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے فضائل پر کچھ روشنی ڈالیں گے معزز ناظرین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں آپ کے چچا ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد اپنی پرورش میں اپنے تحویل میں لیا اور انہوں نے ہی آپ کی پرورش کی بعد میں جب ایک مرتبہ مکہ میں قہدسالی کا دور آیا اور مکہ میں بہت سارے لوگ بہت پریشان ہو گئے تو اس وقت جو ہے ابو طالب کی اولاد میں کئی ان کے بیٹے تھے اور مالی اعتبار سے معاشی اعتبار سے ابو طالب بہت پریشان تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا احسان اتارنے کے لیے اور جو ابو طالب نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا اور آپ کی پرورش کر کے ملے لیا اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہر تربیت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو پالا اور پوسا معزز ناظرین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اوپر سب سے پہلے خواتین میں آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائیں اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائیں اور حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں اس وقت حضرت علی کی جو عمر تھی وہ تقریباً دس برس کی تھی تو یہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سیدنا علی بن نبی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موڑ پر ہر قدم پر ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یاد کیجئے ہجرت کی وہ نازک رات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے اپنے بستر پر کس کو لٹایا آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تھے اور آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی بن نبی طالب کو لٹایا اور حضرت علی بن نبی طالب کو معلوم تھا کہ یہ جان کا خطرہ ہے نبی کی جگہ میں بستر پر لٹ رہا ہوں ہو سکتا ہے لوگ میری جان لے لیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ خطرہ مول لیا اسلام کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور بعد میں اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق مکہ والوں کی ساری امانتیں لوٹانے کے بعد حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو تین دن کے بعد مدینہ کا سفر طے کرتے ہیں اور یہ سفر وہ تنہا طے کرتے ہیں اور پیدل طے کرتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے اور اسلام کے لئے بہت بڑی قربانی ہے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جو قرآن کریم پر جن کی بڑی گہری نظر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو ان کا شان نزول کیا ہوتا تھا کیا سبب ہوتا تھا جس کے تحت وہ آیتیں نازل ہوتی تھی اس کا علم چند صحابہ اکرام کو خاص طور اس کا علم ہوتا تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا بھی شمار ہوتا ہے حضرت علی خود کہتے ہیں جیسا کہ علامہ ابن سعید نے طبقہ ابن سعید کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سوارتیس پر نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو بھی آیت نازل ہوتی ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ آیت کب کہاں اور کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے میرے رب نے مجھے ایک بہترین عقل دی ہے اور ایک سچی زبان دی ہے غزوہ بدر میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ غزوہ بدر میں جب مشرقین کی طرف سے تین لوگ سب سے پہلے دعوت مبارزت دینے کے لئے مقابلے کی دعوت دینے کے لئے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے جن تین لوگوں کو بھیجا اس میں ایک حضرت حمزہ تھے ایک حضرت عبیدہ ابن حارس تھے اور تیسرے حضرت علی ابن عبی طالب غزوہ بدر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا حضرت علی رضی اللہ نے بہت سادہ زندگی گزارتے تھے اس لئے گھر میں یعنی مالی اعتبار سے بہت اچھے حالات نہیں تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ نے پھر بھی بڑی صبر و قنات کی زندگی گزاری سیدہ بخاری کی روایت ہے تین ہزار ساس سو پانچ نمبر کی حدیث ہے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام لینے کے لئے آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے مہات المومنین سے کہا کہ اللہ کے نبی کو میرا یہ پیغام پہنچا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے اور آپ نے اپنے بیٹی سے کہا کہ میرے پاس تمہیں غلام دینے کی طاقت تو نہیں ہے لیکن اس سے بہتر چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ اور چون تیس بار اللہ اکبر پڑھ کے رات میں سویا کرو یہ تمہارے لئے غلام سے بہتر ہے تو اس طریقے سے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ تسبیح ذکھائی حضرت علی کے بہت سارے فضائل ہیں ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ ان چار لوگوں میں شامل ہیں ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے کر کے ہا اولائی اہل بیٹی اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین ان چاروں کو آپ نے اپنی چادر میں لے کر کے فرمایا کہ یہ لوگ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں یہ صحیح مسلم کی نمبر کی حدیث ہیں اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع ہے اور جب اللہ کے نبی غزوہ تبوک کے لے جا رہے تھے تو ان کو مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت علی کو تھوڑا رنج تھا کہ مجھے اللہ کے رسول بچوں اور عورتوں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ صحیح بخاری کی تین ہزار ساس سو چھے اور صحیح مسلم کی دو ہزار چار سو چار نمبر کی حدیث ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہیں پسند نہیں کہ تمہارا مقام میری نظر میں وہی ہو جو موسیٰ کی نظر میں حارون کا تھا صحیح مسلم کی سیون ایٹ نمبر کی حدیث ہے حضرت علی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے انسان کی روح کو پیدا کیا نبی یہ امی نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے محبت وہی کرے گا جو مؤمن ہوگا اور مجھ سے بغز وہی رکھے گا جو منافق ہوگا غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس غزوے کو اس جنگ کو فتح کرے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور اگلے دن اللہ کے رسول نے یہ جھنڈا حضرت علی بن نبی طالب کو دیا جیسا کہ صحیح بخاری کی چار ہزار دو سو دس صحیح مسلم کی دو ہزار چار سو چھے نمبر کی حدیث ہے ترمزی کی تین ہزار سات سو تیرہ نمبر کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا من کنتو مولاہ فعلی مولاہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے وہ علی سے بھی تعلق رکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان صحابہ اکرام میں شامل ہیں ان خاص لوگوں میں اللہ کے رسول کے اہل بیعت میں شامل ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی تھی آپ کو نہلایا تھا آپ کو کفنایا تھا جیسا کہ ابن ماجہ کی ون فور سکس سے ون نمبر کی حدیث ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی اہم پوزیشن تھی وہ مسلمانوں کی مجلس شورہ میں شامل تھے اور تمام اہم امور میں ان سے مشورے ہوتے تھے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد امت کے اتفاق سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ منتقب ہوئے اور آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں آپ کا دور خلافت تقریباً پانچ سال رہا اور عبد الرحمن ابن ملجم نام کے اے خارجی کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے اللہ تعالی کی رحمت نازل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر اللہ سے دعا رب العالمین ہمیں تمام صحابے کرام سے اور تمام اہل بیس سے سچی محبت کرنے کی توشیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ